امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں میں موجود ہیں وزیراعظم امران خان کے لیے اس دورے میں اچھے مواقع بھی ہیں اور اب ریسیف کرنا ہے وزیراعظم امران خان کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام کی جانب سے ویلکم بو کریں گے اور بہت ہی اہم موقع ہے یہ پاکستان کے لیے بھی اور امران خان صاحب کے لیے بھی کہ اس دورے میں کافی اچھے مواقع ہیں ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ بڑی چیزیں امریکہ کی جانب سے پاکستان کو آفر کی جاتی ہیں لیکن کام نکل جانے کے بعد روایتی چشم پوشی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے لیکن اس دفعہ اچھی بات یہ ہے کہ بڑا اچھا استقبال کیا گیا ہے امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے بھی اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ وائٹ ہاؤس میں بھی بڑا فقید المثال استقبال کیا جائے گا امران خان صاحب کا اور ڈانلڈ ٹرام بزاتے خود وائٹ ہاؤس میں امران خان صاحب کو ریسیف کریں گے بلکل فوات جیسے آپ نے ابھی خود کہا کہ یہ انتہائی تاریخی دورہ ہے وزیراعظم پاکستان کا جو کہ اس وقت موجود ہیں وائٹ ہاؤس میں شاندار یہاں پر ان کا استقبال کیا جائے گا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام خود ریسیف کریں گے امران خان کو ان کا استقبال کریں گے اور اس دورے کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دورہ دو طرفہ تعلقات میں بہتر مزید اس کو بنانے میں بہترین مواقع فراہم کرے گا اور اس دورے میں اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا اور یہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ یہ آج ہونے والی پہلی ملاقات ہے جبکہ وزیراعظم پاکستان کی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام سے دو ملاقاتیں ہوں گی اس دورے میں تین دن کا یہ سرکاری دورہ ہے اور امریکہ کی دعوت پر وزیراعظم پاکستان اس دورے کے لئے گئے ہیں اور اس دورے کے جو ہم نے کل مناظر دیکھے جب وزیراعظم پاکستان اوورسیز پاکستانی سے خطاب کر رہے تھے خطاب کرتے ہوئے وہاں پر وزیراعظم پاکستان نے جس طرح سے ان کے استقبال کا جواب دیا وہ مناظر دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ وزیراعظم پاکستان کو کس طرح سے امریکہ میں ویلکم کیا گیا نہ صرف پاکستانیوں کی جانب سے بلکہ آج جب ان کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام کی جانب سے استقبال کیا جائے گا وہ مناظر بھی دیکھنے سے تعلق رکھیں گے وزیراعظم پاکستان اس وقت وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں تاریخی ملاقات اب سے چند لمحات کے بعد ہوگی وزیراعظم پاکستان اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام کے درمیان اس دورے کو دنیا بھر میں سراحہ جا رہا ہے خاص کر جبکہ وزیراعظم پاکستان امریکہ کی دعوت پر اس دورے پر گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اہم امور ہے اہم ملاقاتوں میں ان پر گفتگو کی جائے گی اور دو نشستیں ہوں گی وزیراعظم پاکستان کی امریکی صدر کے ساتھ تین دن کا یہ سرکاری دورہ ہے وزیراعظم پاکستان کا شاندار استقبال کیا جائے گا جی ہاں بالکل وزیراعظم امران خان کی وائٹ ہاؤس میں استقبال کی تمام تر تیاریاں تقریباً مکمل ہیں دو طرف تعلقات اور تابون کے فروغ پر باتچیت ہوگی ون آن ون ملاقات ہوگی وفود کی سطح پر بھی باتچیت ہوگی ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ وزیراعظم امران خان کی اور آج امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے وزیراعظم امران خان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے جو پاک امریکہ تعلقات کی نئی جہت متعین کرے گی تاریخ ملاقات چند لمحات بعد ہی ہے وزیراعظم امران خان اور آرمی چیف بھی موجود ہوں گے اس ملاقات میں ہمارے نمائندہ خصوصی عباس شبیر بھی وہاں پر موجود ہیں ان کی جانب چلتے ہیں اب باز بتائیے گا انتہائی اہم ملاقات ہے کتنی دیر بعد یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں وائٹ ہاؤس واشنگٹن ڈی سی جہاں پر وزیراعظم پاکستان امران خان اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے درمیان ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے اس ملاقات پر پورے ملک کی توجہ مرکوز ہے یہ ملاقات کچھ ہی دیر بعد شروع ہوگی جب وزیراعظم پاکستان امران خان وائٹ ہاؤس پہنچیں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم اسی جگہ پر جہاں پر موجود ہوں وہاں پر ان کا استقبال کریں گے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں امران خان کے استقبال کی امران خان اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے درمیان ملاقات پینتالیس منٹ جاری رہے گی ون آن ون ملاقات بھی ہے وفوت کی سطح پر بھی ملاقات ہوگی اس ملاقات میں آرمی چیف جنرل کر جعوید باجوا بھی موجود ہوں گے آرمی چیف وزیراعظم کی جب ڈانلڈ ٹرم سے ملاقات ختم ہوگی تو وہ پینٹاگون روانہ ہوں گے جہاں پر وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات کریں گے یہ ملاقات وزیراعظم امران خان اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی اہم ملاقات کہا جا رہا ہے اس ملاقات کو جب وزیراعظم امران خان یہاں پر پہنچیں گے تو امریکی صدر کی طرف سے ان کا استقبال کیا جائے گا امریکی صدر کی طرف سے امران خان کو اور ان کے وقت کو زورانہ دیا جائے گا وائیڈ ہاؤس کا دورہ کروایا جائے گا گفٹ ایکسچینج کیا جائیں گے وفوت کی صدا پر بات چیت ہوگی ختم امن و امان اگوانستان سے فرینڈلی کس طریقے سے فوج کو امریکی فوج کا انخلاہ ہو اس حوالے سے تفصیلی بات تریڈ، ٹوریزم اور دیگر اہم ایشوز ہیں وہ امران خان آن ٹیبل کریں گے ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ یہ ملاقات وائیڈ ہاؤس میں کچھ دیر بعد چرو ہوگی اور ہم آپ کو لمح بلمح اس سے آگاہ کرتے رہیں گے جی بہت شکریہ آپ کا باز شبیر آپ سے ہم اپڈیٹ لیتے رہیں گے پیتالیس منٹ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات جاری رہے گی ون آن ون ملاقات بھی ہوگی وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوگی اور آرمی چیف بھی وفود کی سطح پر ملاقات میں موجود ہوں گے وزیراعظم امران خان کے ساتھ اور آرمی چیف پینٹاگون روانہ ہو جائیں گے اس ملاقات کے بعد تو پیتالیس منٹ کا شیڈیول بتائے گیا ہے اس ملاقات کا جس میں بہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا دو طرفہ تعلقات کے اوپر بھی بات چیت کی جائے گی اور تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت کی جائے گی تجارتی روابط پر بات ہوگی دفاعی تعاون پر بات ہوگی اور سب سے اہم چیز کہ افغان امن عمل پر بات چیت بھی ہوگی کہ افغان امن عمل میں پاکستان کا کردار کیسا ہو سکتا ہے پاکستان اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے اور خاص طور پر اگر دیکھا جائے سترہ تو آج جو بڑی اہم ملاقات ہو رہی ہے کئی سالوں تک اگلے کئی سالوں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیسے رہیں گے یہ ملاقات اس چیز کو بھی ڈیفائن کرے گی بلکھول آپ نے اس سے فواز ذکر کیا کہ افغانستان امن اول کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی تو اس سے پہلے جب وزیراعظم کی ملاقات ہوئی امریکی سینیٹر سے تو امریکی سینیٹر نے پاکستان کی قربانیوں اور کاوشوں کو بھی سراحہ جو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی رہی ہے اس دورے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ دورہ نہ صرف تاریخی ہوگا بلکہ اس میں بہت اہم معاملات ہوں گے جن پر ڈسکشن کی جائے گی امریکی صدر ڈانرڈ ٹرم سے اب بس کچھ ہی لمحات کے بعد وزیراعظم پاکستان کی ملاقات ہوگی اس ملاقات میں آرمی چیف جنر کمر جاوید باجوار وزیر خارجہ سمیت اہم راہنما بھی شرکت کریں گے وائٹ ہاؤس میں وزیراعظم عمران خان کے استقبال کی تیاریاں مکمل کرنی گئی ہیں اب سے کچھ لمحات کے بعد یہ تاریخی ملاقات ہونے جا رہی ہے یہ دورہ نہ صرف پاکستان کیلئے اہمیت کا حامل ہے بلکہ امریکہ نے بھی اس دورے کے حوالے سے کافی ساری امیدیں لگائی ہیں وزیراعظم پاکستان سے اور یہ کہا ہے کہ امریکہ بھی دو طرفہ تعلقات میں مزید بہتری چاہتا ہے اور باہمی تعاون پر پاکستان کی جانب سے جو کاوشے کی گئی ہیں ان کو سراحتے ہوئے مزید ان تعلقات کو آگے بہتر سمت میں بڑھانا چاہتا ہے بلکل اور سب سے اہم بات یہ ہے صدرہ کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے وزیراعظم کو خود دورے کی دعوت دی ہے اگرچہ ایک ملاقات میں امریکی ایجنڈے اور مائنڈ سیٹ کو بدلنا ممکن نہیں ہوگا لیکن اس ملاقات میں سفارتی مہارت یقینا گفتگو میں الفاظ کا چناؤ اور ایک لیڈر کی حیثیت سے برطاؤ کا بہت اثر ہوگا اور خطے کی مجموعی حالات کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا کردار انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے یہ چیز بھی امریکہ کے علم میں ہے جس طرح سے خطے میں جو معاملات چل رہے ہیں ایران کو لے کے افغانستان کو لے کے چائنہ کو لے کے بھارت کو لے کے ایک نیا بلوک تشکیل پا رہا ہے اور اب تو روس کو لے کے بھی خاص طور پر تو یہ تمام تر چیزیں امریکہ کے ذہن میں ہیں ظاہر ہے اس ملاقات میں یہ ایک ابتدائی ملاقات ہے پینتالیس منٹ کی ملاقات ہے لیکن یقینا ان تمام امور کے اوپر بھی اس ملاقات میں یقینا بات چیت کی جائے گی اور جو خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ امران خان کا دورہ پائدار شراکتداری اور تعاون کو مستحقم بنانے کا موقع ہے اور امریکہ پاکستان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ تعلقات کی بہتری کے دروازے کھلے ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ملاقات تعین کرے گی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آگے کس طرح سے چلنے ہیں بڑی اہم ملاقات ہیں ایک طرف ہیں ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر ہیں اور دوسری جانب نئی پاکستانی حکومت ہے امران خان صاحب ہیں امران خان صاحب جنہوں ایک نئے ویجن کے ساتھ انہوں نے پاکستان میں کمان سمحا لی ہے اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں بھی اوبامہ سے ملاقات رہی تھی میاں محمد نواز شریف کی جس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ تعلقات میں بہتری آئی تھی اور اب جبکہ ایک نئی قیادت ہے پاکستان میں ایک نئے ویجن ہے اور امریکہ میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ڈیموکریٹس کی دو باریوں کے بعد اب ریپبلیکنز آئے ہیں انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی ہے تو اب یہ پالیسی شفٹ کیسا ہوتا ہے اس کے بارے میں اب سے کچھ دیر بعد جب ملاقات ہوگی تو اس میں اندازہ ہو جائے گا بلکل امران خان وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ پہنچ رہی ہے کہ وزیراعظم پاکستان امران خان اس وقت وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں امریکی صدر ڈانل ٹرمپ ان کا استقبال کریں گے وزیراعظم پاکستان اس وقت وائٹ ہاؤس کے مہمان ہیں مناظر ہم آپ کو دکھا رہی ہیں ون ان ون ملاقات ہوگی وزیراعظم پاکستان کی امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کے ساتھ اور وزیراعظم اور امریکی صدر کے درمیان احداث سنبھالنے کے بعد یہ پہلی ملاقات ہونے جا رہی ہے وزیراعظم امران خان کے وائٹ ہاؤس میں استقبال کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں امریکی صدر ڈانل ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں امران خان کا استقبال کریں گے وزیراعظم پاکستان امران خان وائٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں جیہاں بالکل تاریخ ساز لمحات تاریخ ساز ملاقات کے وزیراعظم امران خان وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں استقبال ان کا ہوگا شاندار اور بزاتے خود امریکی صدر ڈانل ٹرمپ وزیراعظم امران خان کا استقبال کریں گے وزیراعظم امران خان انتہائی اہم ملاقات کے لیے تاریخ ساز ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد چند لمحوں بعد ملاقات شروع ہو جائے گی پینتالیس منٹ کی ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا ہے سامنگ نمائندہ خصوصی ابباز شبیر جو وائٹ ہاؤس میں ہی موجود ہیں میں بتا رہے تھے کہ پینتالیس منٹ کی یہ ملاقات ہوگی باقاعدہ ون آن ون ملاقات بھی ہوگی وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوگی تو تمام تر تیاریاں اس ملاقات کو لے کے مکمل ہیں پوری دنیا کی نظریں ہیں اس ملاقات کے اوپر اور اب وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں عمران خان تو ممالک بن رہے ہیں جنرل صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ امریکہ تو اپنے مطالبات یقینا پاکستان کے سامنے رکھے گا لیکن پاکستان بھی کیا اپنے مطالبات رکھ سکتا ہے امریکہ کے سامنے خاص طور پر ایف ایٹی ایف میں مدد کا مطالبہ پاکستان کر سکتا ہے امریکہ سے درخواست کر سکتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے اس سلسلے میں جی بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور وہ کرے گا یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے ایف ایٹی ایف کا اس لیے کہ اگر ایف ایٹی ایف جو ہے اگر اس میں پاکستان اسی طریقے سے ملبس رہا اور پاکستان کو ایف ایٹی ایف سے نجات نہیں ملی تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو آلریڈی ایک کہتے ہیں کہ دس بلین ڈالرز کا نحصان ہو چکا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اس بات کو نہ اٹھائے بلکہ امریکہ جو ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے اور اگر امریکہ کو پاکستان پر اعتماد آئے کہ وہ جو تمام چیزیں جو اس میں شامل ہیں اس پر پاکستان عمل کر رہا ہے جو کہ کر رہا ہے تو اس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایف ایٹی ایف جو ہے ہمیں کلیرنس نہ دے اور دونوں گریر لس سے بھی ہمیں نکال کر نومل ایک نیشن بنا دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہوگی اور دوسری جیسے میں نے کہا کہ کوالیشن فنڈ جو ہے اس کو بھی ریسٹور کرنا بڑا ضروری ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک قسم سے جسے میں کہوں گا کہ پریجیڈس ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہر چیز میں وہ ختم ہونا چاہیے اور سب سے بڑی وجہ اس کی ختم ہونے کی یہ ہوگی کہ اگر واقعی میں امریکن لیڈرشپ اور پاکستانی خیادت میں اگر یہ قسم کا اعتماد آئے اور امریکہ اور پاکستان دونوں یہ سمجھیں کہ اب وہ بات نہیں ہے ایک دوسرے پر جو بات پرائم منسٹر عمران خان یا ان کی کیبنٹ کرتی ہے اس پر عمل بھی کرتی ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ نمائع نہ ہو ماضی میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ بات کرتے تو ہیں لیکن اصل جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں تو اب میرے خیال میں اس طریقے کی تو باتی کوئی نہیں ہے اس لئے کہ سب سے بڑا ان کو جو شبہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے یہ دہشتگرد تنظیمیں جو اول دہشتگرد سمجھئے یا جو کشمیر کی جہاد کے بارے میں ہیں لشکرِ طیبہ وغیرہ آپ ان کی حمایت کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا اب وہ سوالی نہیں پیدا ہوتا ہے تو پاکستان نے بھی اپنی پالسیز میں کافی تبدیلی کی ہے اور پاکستان نے امریکہ کے لیے اتنی نہیں کی ہے جتنی اپنے خود کے مفات کے لیے کی ہے اس لئے کہ اس کے بنیادی جو ہیں مزر اثرات پاکستان کی سوسائٹی پر پاکستان کی ترقی کے اوپر ہوتے ہیں تلت صاحب اس دورے کو لے کر کافی ساری امیدیں ہیں کافی ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں اور جس طرح سے وزیراعظم اس سے پہلے قطر گئے سعودی عرب گئے تو بھاری سرمایہ کاری دیکھنے میں سامنے آئے اب چونکہ تجارتی معاملات بھی گفتگو کے امور کا حصہ ہیں تو کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی کوئی پر امید اس حوالے سے نظر آئے یا اس حوالے سے امریکہ کوئی تاثر ظاہر کرے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ جو راستہ ہے انڈیا کو دیں اور افغانستان کو جانے کے لیے سامان اور ٹریڈ وغیرہ اور کومرز جو ہے اس کے لیے انڈیا کو راستہ دیں اور انڈیا آپ کو راستہ دیں تو میرے خیال میں یہ جو چیز ہے اگر یہ واقعے میں اس پر عمل ہوتا ہے اور پاکستان اس پر راضی ہوتا ہے لیکن پاکستان اسی صورت میں راضی ہوگا جب انڈیا کی پالسیز میں ظاہر ہے تبدیلی آئے گی لیکن یہ دونوں ممالک کے لیے بہت مفید ہوگا اور ٹریٹ کے لیے بہت بہتر ہوگا اور امریکن جو مفاد ہیں وہ بھی اس سے مطمئن ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اور اس وزٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ کس حد تک ہم اس معاملے کو آگے لے کر چل سکتے ہیں اس لیے کہ دیکھئے اگر انڈیا اور پاکستان میں ٹریٹ بڑھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے مضبط اثرات نہ صرف پاکستان اور انڈیا پر ہوں گے بلکہ پورے قطعے پر ہوں گے اور اس کے مضبط اثرات افغانستان اور بیانڈ سنٹرل ایشیا میں بھی ہوں گے تو اس سے ایک مستقبل جو ہے اس میں جو اس وقت تاریکی نظر آتی ہے وہ بالکل بہت حد تک کم ہوگی اور تعلقات میں بہتری آنے کا ایک یہ بہت بڑی وجہ ہوگی تو اس لحاظ سے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان بھی اور انڈیا بھی اور افغانستان اور امریکہ سب یہ سوچیں کہ کس طریقے سے اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے لیکن اس میں سب سے اہم جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو یہ کہنا چاہیے کہ انڈیا جو ہے اس کا جو برطاؤ ہے اس کی جو پالسیز ہیں پاکستان کے خلاف اس میں تبدیلی آئے تاکہ پاکستان میں اعتماد آئے کہ وہ یہ راستہ جو ہے وہ کھول دے اس لئے کہ پاکستان کی جو اصل قوت ہے پاکستان میں بہت قوتیں ہیں لیکن یہ ایک بہت اہم قوت جو ہے وہ اس کی جو سٹریٹیجک لوکیشن ہے وہ اس کو ہم اس کا ہم نے ابھی تک فائدہ نہیں اٹھایا اگر بلکہ اس سے ہم نے نقصان اپنے آپ کو پہنچایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ ٹریٹ کے روٹس اور کومرس اور جسے کہتے ہیں کہ لوگ ٹورزم وغیرہ سب آگے پڑھ سکتی ہے اگر یہ روٹس جو ہیں یہ کھل جائیں تو جی اچھا خالصہ اب ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کیا اور اس کی بھاری قیمت بھی ہم نے چکائی ہے گو کہ امریکی امداد بھی ہمیں جب ملی ہے لیکن ہم نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ ہمیں ایڈ نہیں ہمیں ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں پاکستان کا ہمیشہ سے یہی مطالبہ رہا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ کا جھکاؤ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کولیشن سپورٹ فنڈ جو قائم کیا گیا تھا اگر اس کو بھی ریسٹور کر دیا جائے تو پاکستان کی مشکلات کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے دیکھیں یہ کولیشن سپورٹ فنڈ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے کوئی انایت نہیں ہے کوئی اتیہ نہیں ہے وہ تو پاکستان کا جو ایکچول اخراجات ہوتے ہیں وہ اس کا بل تھا جس کو وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ روک کے بیٹھا ہوا ہے جہاں تک تعلق ہے بھارت کی طرف اس کے رجحان کا بھارت کیونکہ ایک بڑی منڈی ہے اور وہ امریکہ کے بہت سی چیزوں کا خاص طور پر اسلحہ کا خریدار ہے اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ترجیح اور فوقیت دی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ جنرل طالب مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری جو سٹیٹیک پوزیشن ہے اس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ممالک جو ہے اس بات پر مجبور ہیں کہ وہ پاکستان کو اہمیت دیں اب دیکھنا ہی ہے کہ پاکستان اس کو کس طرح سے اینکیش کروا سکتا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے میرے خیال میں دو چیزیں مکس جو جانب طالب مسعود صاحب اشارہ کر رہے تھے وہ پاکستان کا خطے کے اندر ٹریٹ کا معاملہ ہے اور جس کا خاص طور پہ اندوستان کی طرف آپ انہوں نے اشارہ کیا لیکن بات یہ ہے اور انہوں نے نشاندلی بھی اس بات کی کی کہ بھارت کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا بھارت بار بار مذاکرات کے دیئے ڈیٹ تیک کر کے اس کے بعد اس سے بھاگ جاتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے وہ بہانہ اس کا سامنے آ جاتا ہے بھارت پلواما کے نام پہ پاکستان کے اوپر چڑھ دورتا ہے بھارت لائن اپ کنٹرول پہ وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے کیسے پھر اس کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا منافع کمانے کے لیے پاکستان کا جو ٹرانزٹ وے ہے اس کو استعمال کرے اور افغانستان میں اپنی تجارتی سرگرمیاں جو ہیں ان کو فروغ دے اس میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور پھر اس میں پاکستان کا ہزروائز کیس کمزور ہو جاتا ہے یہ پورا ایک پیکج ہے اس کو پہلے جو ہے وہ کمپوزٹ ڈائلوگ کے نام سے رکھا گیا تھا اس کے آٹھ نقاط تھے پھر آٹھ کے بعد بڑھ کے وہ دس ہوئے اور اس کے بعد اس کا نام بھی تبدیل کیا گیا لیکن انڈیا جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا صرف وہاں کی بات کرتا ہے جو اس کے اپنے فائدے میں جانے والی چیز ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو کیا پاکستان اس لیے رہ گیا ہے کہ وہ انڈیا کے مفادات کو پورا کرتا رہے اور پاکستان کو بدلے میں کچھ بھی نہ ملے یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو نوٹ کرنا ہوگا البرتہ پاکستان اور امریکہ کا جو دو طرفہ ٹریڈ ہے اس کا ایک بہت بڑا حجم رہا ہے اور پاکستان کی خاص طور پر جو ایکسپورٹ کی بہت بڑی مارکٹ امریکہ رہا ہے جس میں ایک خاصے عرصے سے تابطہ لائے ہوئے ہیں اس موقع پہ اگر وہاں بہالی ہو سکتی ہے تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری کی جس اب تک بھی ضرورت ہے اس کے تیعت اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بہت سے شعبیں ایسے ہیں جس میں امریکہ کی سرمایہ کاری آ سکتی ہے اس میں یہاں پہ جو ہمارے یہاں پہ میریل زخائر ہیں ان کی ایکسپورریشن کے لیے وہ بہت بڑا رول وہاں سے پلے کر سکتا ہے اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے شعبیں ہیں جن کو ایڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور پاکستان اپنی ایکسپورٹ جو ہے اس کو پھر اسی لیول پہ جس میں ہمارا ٹیکسٹائل کا شعبہ ہے ہمارے اور اس قسم کے چیزیں ہیں جو کہ چمڑے کی مسنوات ہیں جن کی مارکٹنگ وہاں پہ ہو سکتی ہے تو پاکستان اس کی جانے پہ جا سکتا ہے لیکن اصل چیز جو ہے یہ بلکل اس کے بعد آنے والی چیزیں ہیں بلکل خالد عظیم صاحب ہمیں نتائج پہ نظر رکھنی ہوگی کہ اس دورے کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہوں گے اس ملاقات کے دوران امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے کچھ گفتگو کی وہ بھی سنواتے ہیں تو ملاقات کے یہ مناظر آپ کو دکھائے گئے ہیں جس میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کچھ گفتگو بھی کی ہے طالت صاحب وزیراعظم پاکستان نے اس دورے کے حوالے سے کہا تھا کہ معیشت تجارت سرمایہ کاری توانائی اور تعلیم کے شعبوں میں بھرپور تعابون جاتے ہیں اگر ان تمام شعبوں میں تعابون مل جاتا ہے دونوں ملک اس معاملات پر تعابون کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں پاکستان کے لئے کیا سمرات ہوں گے دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم کا اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی تعلیم کے جو ادارے ہیں وہ بہت ہی غیر معمولی ترقی کی ہے انہوں نے تو اگر پاکستان کو ایکسس ملتی ہے پاکستان کے سٹوڈنٹس کو پہلے تو ملتی رہتی تھی لیکن اب آپ نے دیکھا کہ مشکلات اب زیادہ ہو گئی ہیں بیزا نہیں ہے اور اس کے پرائز بہت ہے کاؤس بہت ہے تعلیم کی تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے اگر واقعی میں امریکہ ریایت دیتا ہے اور علاو کرتا ہے پاکستانیوں کو تو بڑا فرق پڑے گا پاکستان کی خود کی ٹیکنالوجی میں اور لوگ جو آئیں گے تو پھر انڈسٹری یہاں سیٹ اپ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کی تعلیم کا جو میار ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کیونکہ بڑی اگر امریکہ سے تعلقات بہتر ہوں تو یہ بہت ہی ایک مضبط پیش رفت ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت امران خان صاحب نے ٹھیک کیا ہے کہ اس پر زیادہ زور دیا ہے انہوں نے اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں اگر پاکستانیز جو ہیں وہ ان کو زیادہ موقع ملے تو وہ پاکستان میں بھی پھر آ کر واپس آ کر بہت ترقی کر سکتے ہیں اس لئے کہ پاکستان کئی شعبوں میں پیچھے رہ گیا ہے اور انڈیا اور دوسرے ممالک بیٹنام اگرہ بہت آگے چلے گئے ہیں اور خیر چائنہ تو بہت ہی آگے اس وجہ سے کہ ان کو اس طریقے کی ایکسس ملی ہے اگر چائنیز سٹوڈنٹس جو ہیں امریکہ نہ جاتے تو شاید چائنہ کی اتنی ترقی نہ ہوتی اسی طریقے سے انڈیا کے لاکھوں اس وقت سٹوڈنٹس جو ہیں وہ امریکہ میں پڑھ رہے ہیں تو پاکستان کی بھی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے بہت سے سٹوڈنٹس ہزاروں میں تلہ صاحب بہت شکریہ آپ کا امریکی صدر کے مشیر ساجد تارر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بتائیے گا بڑی اہم ملاقات ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے وزیراعظم عمران خان کی آپ امریکی صدر کے مشیر بھی ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کو کن امور پر باتچیت ہو رہی ہے اس میں دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو ڈانلڈ ٹرم صاحب اور کرنٹ ایڈمسٹیشن اس ریجن میں اپنی فارن پالیچی کو ریویزٹ کر رہے ہیں ریویو کر رہے ہیں پچھلے ادوار میں جو وہاں کمیاں تھی بالخصوص وہاں سے ہمارا کیریئر واپس آ گیا چائنا اور رشیا نے اس کو ابیوز کیا وان روڈ وان لنک اس کے اندر انہوں نے سیونٹی تھری کنٹریز کو لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہوگا کہ امریکہ جو میکنگ اور بریکنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اپنی پالیچی کو ریویزٹ کر رہے ہیں اور آج جو دورہ ہو رہا ہے اسی پالیچی ریویزن کا ایک اس کی قڑی سمجھیں اس وقت امریکہ کو اس ریجن میں سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے افوانستان سے ان خلاف پریزنٹ صاحب کے منڈیٹ کا حصہ تھا انہوں نے اس چیز کو ریکنائز کیا کہ پاکستان کے بغیر یہ اپجیکٹیو حاصل نہیں ہو سکتا تو انہوں نے لیٹر بھی لکھے اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا اور بالخصوص دوسری سائیڈز پہ حالانہ یو ایس انڈیا ریلیشنشپ بھی وہ سیم نہیں ہے جو پہلے تھے اوباما پیریڈ میں تو اس وجہ سے یہ ونڈو آج کھولی ایک ریلیشنشپ کے لیے اور پاکستان نے اس کو اویل کیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ایڈمنسٹیشن مبارک بات کیا ہے لیکن ساجد صاحب آپ نے خود کہا کہ پالیسی کو ری ویزٹ کیا جا رہا ہے تو اس پالیسی میں اب وزیراعظم پاکستان کے ویجن کو اور پاکستان کی پوزیشن کو کتنا مندر نظر رکھا گیا ہے دیکھیں پاکستان والی سائیڈ سے ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی یہ ساری چیزیں ہیں اور آج کا دورہ میں سمجھتا ہوں بلکل پچھلے صدور جو تھے پرائم منسٹرز آتے تھے یہاں جس طریقے سے مغلیائی سٹائل سے اور کشکول لے کے اور ساتھ تین تین سو لوگوں کو لے کر آتے تھے اس سے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے خان صاحب نے اس دورے پہ صرف ساٹھ ہزار کا خرچہ کیا ہے پروٹوکول کو ریجیکٹ کیا ہے انہوں نے دونوں لیڈر جو ہیں اپنے اپنی قوموں میں نان تریڈیشنل پولیٹیشن دیار سیریس تو ڈیلیور دی مینڈیٹ دیار پاپولور امانگ دی جنرل میرسس تو میرے خیال میں کافی سیمیلیریٹیز ہیں آج کا دورہ بہت اچھا ہوگا دونوں سائٹس پہ کافی چیزیں پہلے ہی ڈسکس کی جا چکی ہیں چاہے وہ آئی ایم ایس کے حوالے سے یا ورلڈ بینک کی میٹنگ کل ہمارے پرائیم ایزر صاحب کی بڑی سکسیسفل میٹنگ ہوئی ہے یا ورلڈ بینک میں ان کے صدر کے ساتھ اور دوسرا پینٹے گان ہز ٹیکن باجوا صاحب ایمیٹری اسٹیبلشمنٹ اوپن کافی اچھی خبریں لے کے جائیں گے پاکستانی لوگوں کے لیے اچھا جھوکا ہوگا پاکستانی لوگ ہمیشہ مایوسی میں رہے ہیں چاہے مہنگائی ہو یا کرکٹ ٹیم ہو میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے اچھے ریزرٹ نکلیں گے ساجی صاحب ابھی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے آپ کے علمیں ہیں کچھ آپ کے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا بات ہوئی ہے کچھ بتا سکتے ہیں لکھن کو پریس کو ہماری امیسی کچھ نہ کچھ ڈسکلوز کرے گی لیکن میرے خیال میں زیادہ چیزیں امریکہ کی طرف سے فارن پالیسی افغانستان میں اور دہشت کر دی اس ریجن میں اور پاکستان کا رول اور پاکستان کی سائٹ سے اکنامیکل چیزوں پہ اور ڈیفنس کوپریشن کے بارے میں پاتے ہوں گی میرے خیال میں اور دوسرا میں توقع کر رہا تھا کہ شکیل آفریتی صاحب ڈسکس ہوں گے اور آفیہ صدیقی صاحبہ بھی ڈسکس ہوں گی لیکن یہ میرے خیال کچھ چند کھنٹوں میں چیزیں مار رہیں گے نکلیں گی ابھی تک اس کے حضن میں ڈسکلوز جیا تھا ٹھیک ہے امریکی صدر کے مشیر ساجد تارر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے بتایا کہ جو پالیسی ریوزٹ کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں آپ نے ہمیں بتایا کہ علاقات میں کیا بات چیت ہو رہی ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ مسئلہ کشمیر جو پاکستان ہمیشہ سے ہی اٹھاتا رہا ہے ہر فورم پر اٹھاتا رہا ہے اور ایسے میں اگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ سالسی کی پیشکش کر رہا ہے تو یہ یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے بلکل بہت بڑی کامیابی ہے اہم اپ ڈیٹ ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیشکش کر دی ہے اس کے علاوہ پاکستان افغانستان میں ہماری بہت مدد کر رہا ہے یہ کہنا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا اس سے پہلے بھی پاکستان کی قربانیوں کو سراہا گیا ہے لیکن ماضی میں پاکستان نے افغانستان امن عمل کے حوالے سے جتنی قربانیاں دی ان کو سراہا نہیں گیا لیکن اس ملاقات میں مصبت پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ پاکستان افغانستان میں ہماری بہت مدد کر رہا ہے یہ ایکسپٹ کیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اس کے علاوہ ڈانلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیش کش کی ہے اور نہ صرف یہاں پر بلکہ ہر فورم پر دنیا میں جہاں پہ بھی کشمیریوں کا ذکر کرنا ضروری ہے پاکستان نے ہمیشہ سے ذکر کیا ہے پاکستان کشمیریوں کی آواز بنا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ سے جس طرح سے بھارت ظلم کرتا رہا ہے کشمیر کے اوپر پاکستان نے ہمیشہ سے آواز بلند کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی کشمیر کے حل کے لیے سالسی کی پیش کش کی ہے اس ملاقات کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے ابھی لیں گے ایک بریک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامان